پشتون قوم پرست جماعت پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے خلاف بغاوت کے بعد ان کی جماعت دو دھڑوں میں واضح طور پر تقسیم ہو گئی ہے محمود خان اچکزئی کے مدد مقابل باغی گروپ نے پچھلے برس پرسرار حالات میں انتقال کر جانے والے پارٹی کے مرہوم رانوما سابق سینیٹر عثمان خان کاکڑ کے 28 سالہ بیٹے خوشحال خان کاکڑ کو پارٹی کا نیا سربراہ منتخب کر لیا ہے سابق جنرل سیکٹری مختار خان یوسف زی کو پارٹی کا شریک چیئرمن مقرر کیا گیا ہے محمود خان اچکزئی کی جانب سے مبیانہ طور پر پارٹی کے آئین کے خلاف ورزی اور پالیسی کی مخالفت کرنے پر انہیں پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے سابق سینیٹر رضا محمد رضا سینیر ڈپٹی چیئرمن اور خرشیت کاکا جی سیکٹری جنرل جبکہ رکون بلوچستان اسمبلی نصراللہ زیرے پارٹی کے نئے صوبائی صدر اور فقیر خوشحال صوبائی سیکٹری جنرل منتخب ہوئے ان باقی رانماؤں کو محمود خان اچکزئی نے نومبر میں پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی میں بغاوت کرنے کے ازام میں جماعت سے نکالنے کا اعلان کیا تھا اس سے پہلے پشلے ہفتے ہی کوئٹ امی پارٹی کے انتخاب ساز ادارے کانگریس کا اجلاس بلا کر محمود خان اچکزئی ایک بار پھر پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے چیئرمن متخب ہوئے تھے تاہم باغی گروپ نے نئے انتخاب کے نتائج اور محمود خان اچکزئی کو پارٹی کے سربراہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنا الگ کانگریس اجلاس طلب کر کے نئے چیئرمن اور اہدداروں کا انتخاب کیا باغی گروپ کے نو منتخب سینئر ڈپٹی چیئرمن رضا محمد رضا نے بتایا کہ کوئٹا کے ایوب اسٹیڈیم میں ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں صوبے اور ملک بھر سے بارہ ہزار مندوبین اور دو ہزار سے زائد وبسترین نے شرکت کی جس میں پارٹی کے اہدداروں کا انتخاب کیا گیا انہوں نے بتایا کہ خوشحال خان کاکڑ کو پارٹی کا مرکزی چیئرمن منتخب کر لیا گیا ہے چونکہ وہ نوجوان ہیں اور زیادہ تجربہ کار نہیں اس لیے ان کے ساتھ پارٹی کے سب سے تجربہ کارانما سابق سیکٹری جنرل رہنے والے مختار خان یوسف زائی کو شرک چیئرمن بنایا گیا ہے اور سارے فیصلے دونوں مل کر باہمی مشاورت سے کریں گے رضا محمد رضا کا کہنا تھا کہ اچکزی کی سرواہی میں انیس اور بیس دسمبر کو کوئٹا میں ہونے والا کانگریس کا اجلاس غیر آئینی تھا محمود اچکزی اب پارٹی کے سربراہ نہیں رہے ہم نے ان کے خلاف الیکشن کمیشن اور پاکستان میں بھی درخواست دائر کی ہے ان کے بقول پارٹی دس سالوں سے انتظامی اور نظریاتی بہران سے دو چار تھی محمود خان اچکزی پارٹی کے بنیادی قومی اہداف اور افغان دشمن قوتوں کے خلاف پارٹی کے تاریخی بیانیے سے منحرف ہو گئے ایسے حالات میں پارٹی کے رہنماں کارکنوں اور پارٹی کے اداروں نے کانگریس کا اجلاس بلا کر جمہوری طریقے سے انتخاب لانے کا فیصلہ کیا رضا محمد رضا نے کہا کہ یوگ سٹیڈیم میں جاری کانگریس کا اجلاس آئینی ہے کیونکہ اس کی منظوری پارٹی کی مرکزی کمیٹی نے گزشتہ کچلاک میں ہونے والے اجلاس میں دی تھی محمد خان اچکزی کی مخالف باغی گروپ نے پہلی بار خواتین کا باقاعدہ الگ ونگ بھی قائم کیا ہے کانگریس میں پہلی بار خواتین کی ایک معقول تعداد نے بھی شرکت کی صاحبہ بڑیچ کو پارٹی کی مرکزی سیکٹری سابق رکن بلوچستان اسمبلی عارفہ صدیق کو مرکزی کمیٹی کے رکن منتخب کیا ہے عثمان کاکڑ کی ضعیف والدہ بھی اس اجلاس میں شرک تھی یاد رہے کہ پشتون خواہ میپ کے باغی دھڑے کے سربراہ منتخب ہونے والے خوشحال خان کاکڑ لوجوان اور سیاست میں نو آموز ہیں وہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سابق صوبائی صدر سابق سینیٹر عثمان خان کاکڑ کے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے جون دوزار اکیس میں اپنے والد کی وفات کے بعد باقاعدہ طور پر سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا اس سے پہلے وہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے تنظیم پشتون سٹوڈنٹ آرگنیزیشن سے وابستہ تھے اٹھائی سالہ خوشحال خان کاکڑ نے لاہور کے معروف تعلیم ادارے فرمین کرسچن کالج سے بی ایس اکنومکس پڑھا ہے اور پھر اسلام آباد سے ایکسٹرنل لاہ میں ڈگری حاصل کی ہے خوشحال خان کے والد عثمان خان کاکڑ نے بھی اپنی سیاست کا آغاز پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کی طلبہ تنظیم سے کیا تھا اور اپنی موت تک اسی جماعت سے وابستہ رہے جون دوزار اکیس میں عثمان کاکڑ اپنے گھر میں پورا سرار طور پر زخمی پائے گئے تھے اور بعد ازاں دورانے علاج چل بسے خوشحال کاکڑ نے والد کی موت غیر طبعی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں گھر میں گھس کر قتل کیا گیا ہے خوشحال خان کاکڑ کو والد کی میت کراچی کے ہسپتال سے کوئٹا اور پھر آبائی علاقے مسلم باگ تک لے جانے والے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے زبردست پذیرائی ملی تھی یاد رہے کہ بغاوت سے پہلے محمود خان اچکزی نے خوشحال کاکڑ کو پختون خواہ ملی میپ کا صبحی سیکٹری اطلاعات مقرر کیا تھا پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی پہلے پشتون خواہ نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے جانی جاتی تھی جس کی بنیاد انیس سو ستر میں خان عبدالصمت خان اچکزی نے رکھی عبدالصمت خان اچکزی انیس سو تہتر میں کوئٹا میں اپنے گھر میں ایک دستی بم حملے میں قتل ہوئے تو ان کے بیٹے محمود خان اچکزی کو پارٹی کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا انیس سو نواسی میں شیر علی باچہ کے مزدور کسان پارٹی کے انزمام کے بعد پارٹی کا نام پشتون خواہ نیشنل عوامی پارٹی سے تبدیل کر کے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی رکھا گیا پشتون خواہ محب جماعت بلوچستان کے پشتونوں کے لیے الگ صوبے پشتونوں کو پاکستان میں بسنے والے دیگر اقوام کے مساوی حقوق قوموں کے درمیان وسائل کی برابر تقسیم صوبائی خودمختاری اور عدم مداخلت جیسے نارو پر سیاست کرتی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق تقریبا پانچ دہائی پرانی اس جماعت میں تنظیمی قبائلی اور نظریاتی سطح پر اختلافات گزشتہ ایک اشرے سے موجود تھے حالیہ برسوں میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد اور افغان طالبان کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی جیسے معاملات پر بھی محمود خان اچکزئی کو پارٹی کے اندر سے تنقید کا سامنا تھا باقی دھڑے نے محمود خان اچکزئی پر شخصیت پرستی اور پارٹی کو آمرانہ طرز سے چلانے کا بھی الزام لگایا یہ اختلافات روان سال نومبر میں اس وقت کھل کر سامنے آگئے جب محمود خان اچکزئی نے پارٹی کے دو مرکزی سینئر رہنماؤں سیکرٹری اطلاعات سابق سینیٹر رضا محمد رضا اور دو بار سبائی وزیر رہنے والے عبید اللہ بابت کو پارٹی سے نکال دیا اور انہیں پارٹی ڈیسپلن کی خلاف ورزی اور دھڑے بندی پیدا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا خیبر پشتون خواہ سے تعلق رکھنے والے مرکزی سیکرٹری جنرل مختار خان یوسف زئی نے محمود خان اچکزئی کے اس عمل کی مخالفت کی اور کہا کہ چیئرمین مرکزی کمیٹی کی منظوری کے بغیر مرکزی عہدداروں کو پارٹی سے نہیں نکال سکتے کوئٹ ایک نے مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلا کر ان کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا محمود خان اچکزئی نے مختار خان یوسف زئی خیبر پشتون خواہ کے تقریبا پوری پارٹی قیادت رکون سبائی اسمبلی نصراللہ زیرے اور درجن سے زائد سینئر رہنماؤں کو بھی پارٹی سے نکال دیا کوئٹر سے تعلق اکنے والے معروف تجزیاکار شہزادہ ظلفقار کے مطابق پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کی تقسیم سے پشتون قوم پرست کو دھچکا لگے گا اور محمود خان اچکزئی کی جماعت کو آئندہ چند ماہ میں ہونے والے انتخابات میں بھی نقصان پہنچے گا جبکہ اس کا فائدہ ان کے مخالف عوامی نیشنل پارٹی جمیت العلماء اسلام اور بلوچستان عوامی پارٹی جیسی جماعتوں کو ہوگا تاہم تجزیاکار جلال نورزئی کا خیال ہے کہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے اندر پہلی بار اس حد تک تقسیم دیکھی گئی ہے اس سے محمود خان کی جماعت کو سیاسی اور انتخابی میدان میں وقتی نقصان تو ہوگا لیکن مستقبل میں اس پریشانی سے نکل آئے گی جلال نورزئی کے بقول ماضی میں جمیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی اور وفاق کی سطح پر دیکھئے تو پیپلز پارٹی کے اندر اس نوعیت کی تقسیم دکھائی دی ہے تاہم یہ تقسیم اور دھڑے بندی دیر پہ ثابت نہیں ہوئی الگ ہونے والے زیادہ تر ایسے دھڑے چند سالوں بعد ہی کمزور ہو گئے اس لیے سیاسی جماعتوں کے اندر اختلافات دھڑے بندی اور اکھار پشار کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ نئے دھڑے کے لیے مستقل طور پر خود کو فعل رکھنا بڑا چیلنج ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا